پنجاب، خبر پختونخواہ اور کشمیر میں بادلوں کی گھنگرج لاہور میں مونسون کی جھڑی لگ گئی وقفے وقفے سے بارش جاری موسم خوشکبار ہو گیا محکم موسمیاتیں آج شہر میں تیز بارش کی پیشکوئی کرتی کراچی میں خطرے کا علام بچ گیا کرونا کا پھیلاؤ 31 فیصد تک پہنچ گیا محکمہ سحسن نے شہر میں دو ہفتے کے لیے مکمل لاک ٹاؤنگ کی سفارش کر دی تمام وفاقی اور صوبائی دارے، ٹرانسپورٹ، ٹرینی اور فلائٹس بند رکھنے کی تجویز سبزی منڈی میں کرونا سے متعلق پابندیہ نظرانداز، بیوپاری اور خریدار بغیر ماس کے گھومتے رہے کرونا کی چوتھی لہر تیز، نونلی کے نائب صدر مریم نواز بھی متاثر ہو گئیں ٹیسٹ مصبت آنے پر خود کو گھر پر کرنٹی نہ کر لیا ملک میں مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ فیصد ہو گئیں ایک روز میں مزید چوالی سمبات، چار ہزار اکسون نیس نئے مریض رپورٹ ہوئے ویکسین لگوائیں نہ لگوائیں سیٹیفیکیٹ لے جائیں خیبر پختون خامل ڈوٹ سے لگ گئی کرونا ویکسینیشن کے ہزاروں جالی سیٹیفیکیٹس بنایا جانے کا انکشاف مردان، پشاور، عبت آباد، مانسہرہ، دیل لوئر اور سوات کرونا ویکسینیشن کے جالی اندراج ہوئے پنجاب میں چھٹیاں نہیں بڑھیں گی اسکول دو اگست سے ہی کھلیں گے بود امتحانات بھی شیڈول کے مطابق لیے جائیں گے انسیو سے اجلاس میں فیصلہ تعلیمی دارے کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صبحوں کے سپورٹ کر دیا گیا آزاد کشمیر الیکشن کے بعد نون لیگ کو ایک اور جھٹکا سیالکوٹ میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا پی پی اڈیس سے احسن بریار نے تارک سبحانی کو پچھار دیا کھلاریوں کا فتح پجشن وزیراعظم آفیس کی باثر شخصیت سے اختلافات وزیراعظم کی مشی ڈاکٹر اشرت حسین کا استیفہ دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وزیراعظم حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے کے تحت بے شرف سے مطمئن نہیں وزیراعظم آفیس سے ڈاکٹر اشرت کو کارکردگی بہتر کرنے کا پیغام دیا تھا خبرانہ تو پڑے گا یوٹیلیٹی سٹورز تر چینی گھی اور آٹھا مہنگا نہیں بہت مہنگا چینی اٹھ سٹھ روپے سے بڑھا کر پچاس روپے فی کلو کر دی گئی گھی کی فی کلو قیمت میں نوے روپے کا اضافہ گھی کی قیمت ایک سو ستر سے بڑھا کر دو سو ساٹھ روپے کلو کر دی گئی آٹھے کے تھالے کی قیمت آٹھ سو سے بڑھا کر نو سو پچاس روپے مکر امریکہ اور روس ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے امریکہ نے روس پر میٹرم انتخابات میں غلط معلومات پھیلانے اور مداخلت کا اعظام لگا دیا صدر جوباجر نے کہا کہ روسی کارروائیاں واضح طور پر ہماری خود مختاری کی خلاف فرضی ہیں کام کا کام اور پڑھائی کی پڑھائی ایسے پڑھے گا پاکستان تو ہی آگے بڑھے گا کوٹ دو میں دریا کی لہروں پر تیرتہ سکول ماہگیر حصول علم کے لیے پورز